جو ہیلتھ کارڈ ہے یہ پاکستان کا وہ انیشیٹیو ہے جو انٹرنیشنلی اکنالج ہوا ہے لانسر ٹے کے انٹرنیشنل ہیلتھ میکزین ہے اس نے منشن کیا کہ امیر ملکوں کے اندر بھی پاکستان سے بہت امیر ملکوں کے پاس بھی یہ فسیلٹی نہیں ہے کہ ایک ہر خاندان کے پاس ہیلتھ انچورنسو دس لاکھ روپے کی مجھے حسوس یہ ہے کہ جب سے ہم ہماری حکومت گئی ہے تو یہ پیچھے ہٹ گیا یہ انیشیٹیو اس سے ہیلتھ کارڈ کے اوپر وہ فیڈل گورنمنٹ کی وہ نظر نہیں ہیں اور ہمیں مسئلے مسائل آنے شروع ہو گئے ہیں اس کے کیونکہ وہ جو فنڈنگ ہے وہ جو فیڈل گورنمنٹ جب ہم تھے وہ نہیں کر رہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بڑا ظلم کریں گے کیونکہ ایک ایسا انیشیٹیو پاکستان میں جو یہ نہیں صرف کہ غریب گھرانے کے پاس ہر گھر کے پاس ایک خاندان کے پاس ہیلتھ انچورنس ہے اس سے بڑی بات یہ ہے کہ اس سے پرائیویٹ سیکٹر دھیاتوں کے اندر جانا شروع ہو گیا تھا اور ابھی ابھی لوگوں نے ہسپتال بنانے شروع ہو گئے ہیں چھوٹے چھوٹے شہروں میں علاقوں میں گاؤں میں پرائیویٹ سیکٹر میں کیونکہ اب ہیلتھ انچورنس کی وجہ سے لوگ پیسے دے سکتے ہیں لوگوں کے پاس پیسہ ہے علاج کروانے کے لیے ہیلتھ کارٹ کی وجہ سے تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے کہ پورا ایک نیٹورک ہسپتالوں کا پھیل جائے گا پاکستان میں پرائیویٹ سیکٹر دھیاتوں کے اندر جائے گا جہاں پہلے کوئی فسیلٹی نہیں تھی تو اس لیے ہیلتھ کارٹ کا کامیاب ہونا بہت ضروری ہے اور میں پھر سے کہوں گا کہ فیڈل گورنمنٹ کو اب بالاتر ہو جانا چاہیے اسے کہ کیونکہ تحریک انصاف نے شروع کیا تو اس کو آگے نہ بڑھایا جائے یہ ملک کی ضرورت ہے اور یہ ہمارے فیوچر میں کے سارے علاقوں کے اندر ڈپرائیوڈ علاقوں میں جہاں بدقسمتی سے کئی گورنمنٹ سرکاری جو ہاسپٹلز ہوتے ہیں وہاں سٹاف ہی نہیں ہوتا تو ہیلتھ کارٹ کی وجہ سے پرائیوٹ سیکٹر ان علاقوں میں چلا اور جا رہا ہے اور شروع ہو گیا جانا تو یہ ہیلتھ کارٹ کا کامیاب ہونا پاکستان میں بہت ضروری ہے اور انشاءاللہ یہ مجھے جو پنجاب کے اندر ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ پنجاب کے اندر پوری طرح ہیلتھ کارٹ سارا سارا پنجاب کور کریں اس کے انتیس لاکھ لوگ اس کی تو میں آپ میں پھر سے مبارک دیتا ہوں یہ ایڈاٹ صاحبہ یہ جو بڑا انیشیٹیو ہے اختر آپ کو بھی کہ یہ جو انیشیٹیو ہے اور کمیشور صاحبہ آپ کو یہ جو پانی کا بڑا بڑا مشکل پروجیکت تھا یہ کہ اوپر پہاڑی علاقوں کے پر صاف پانی پلانے ہیں بڑا کامپنٹ کیا ہے بیسی شکریہ شکریہ